ہلو فرنڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اور آج ہم جانیں گے کی ایم وے آئی ڈی میں آن لائن اپنا آرڈر کیسے بک کریں ہم تو آن لائن آرڈر بک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا چاہے اپنے موبائل میں آپ کام کریں یا اپنے لیپ ٹاک کمپیوٹر میں کام کریں آپ کو گوگل کروم میں جانا پڑے گا اور یہاں پہ آج ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح اپنا آن لائن آرڈر آپ پلیس کر سکتے ہیں ساتھ میں بہت سارے لوگوں کی یہ سمسیہ آتی ہے کہ وہ گروپ آرڈر نہیں ڈال پاتے تو کیسے گروپ آرڈر بہت ہی ایزی طریقے سے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں تو اسی کو آج ہم لوگ سمجھیں گے کہ ایم وے میں کیسے آپ آن لائن اپنا آرڈر بک کر سکتے ہیں اور وہ آرڈر دو سے تین دنوں میں آپ کے گھر میں آرام سے پہنچ سکتا ہے بائی کوریر تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو ایم وے ڈاٹ ان ڈالنا ہے اور جیسی آپ ایم وے ڈاٹ ان ڈالیں گے اپنے گوگل کروم پہ تو آپ کو ایم وے کا کیا ہے ہوم پیج شو کرنے لگے گا آپ دیکھیں میری سکرین پہ ایم وے کا ہوم پیج شو کر رہا ہے اور یہاں پہ اوپر کچھ آئیکان بھی دکھ رہے ہیں جس میں سرچ پروڈکٹ کا آپسن دیا گیا ہے اس کے علاوہ سائن ان ہے اور یہاں پہ ریجسٹر ہے تو آپ کو کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے اس چیز کو دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پہ یہ سائن ان کا کالوم ہے سب سے پہلے آرڈر پلیس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو آپ کو کیا کرنا پڑے گا سائن ان کرنا پڑے گا اور سائن ان کرنے کے لیے یہاں پہ آپ سائن ان کرتے ہیں تو جو بھی آپ کی ایم وے آئی ڈی بنی ہوئی ہے وہاں سے آپ سائن ان کر لیں گے چاہے آپ پی سی ہوں یا آپ ای ڈی ایس ہوں تو یہاں پہ دیا گیا ہے ADS, ADR اور PC تو جو بھی 2019 کے پہلے والے ADS ہوں گے وہ سب ہی اپنے ADS نمبر سے ہی یہاں پہ لاغن کریں گے لیکن 2019 کے بعد کے جو لوگ ہوں گے وہ اپنا یہاں موبائل نمبر ڈال کے ہی یہاں سے پاسورٹ سے لاغن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے لاغن کرنے کے لیے اپنا ADS نمبر آپ یہاں پہ ڈالیں گے اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اپنا ADS نمبر ڈال دیا اور اس کے بعد یہاں پہ وہ اپنا پاسورٹ پوچھے گا تو جب پاسورٹ آپ کا پوچھے گا تو یہاں پہ جو بھی آپ نے پاسورٹ اپنا بنایا ہے اور وہ ڈال دیں گے اس کے بعد آپ سائن ان کر دیں گے تو جیسے آپ سائن ان کرتے ہیں تو آپ لاغن ہو جاتے ہیں اور اندر آپ ہوم پیج پہ اندر سائن ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کا انٹرفیس کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے اب دیکھیں یہ سامنے یہ کھل گیا اور اس میں پھر آپ ان انٹر ہو گئے وہی ہوم پیج ہے لیکن اب یہاں پہ آپ کا نام شو کرنے لگے گا یہاں پہ آپ کے میسے شو کرنے لگیں گے کارڈ پیج دیکھیں گے تو یہاں پہ کوئی بھی کارڈ ہی سمیں کھالی ہے آپ کی دکھ رہی ہے یہاں پہ جو ڈیلیور ایڈریس ہے یہ یہاں پہ ہے آپ سب سے پہلے جہاں پہ ڈیلیوری آپ کو لینی ہے سب سے پہلے اس ایڈریس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے یہاں پہ اس آئیکن پہ آتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایڈریس دیا گیا ہے کسی بھی ایڈریس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دوسرا ایڈریس یہاں پہ دینا تو ایک لکھائے add new address یہاں پہ add new address ڈال کر کے آپ نئے ایڈریس یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اس کو default بنا سکتے ہیں اور اسی ایڈریس پہ اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں وہ لوگ یہاں پہ اب الگ الگ پروموشنز بھی دکھا رہا ہے کہ کون کون سیسٹر میں پروموشنز چل رہے ہیں تو بات کرتے ہیں سویم آرڈر ڈالنے کی تو جو پہلا ہی ہم لوگوں کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو پہلا آرڈر پڑے گا وہ سویم جس ای ڈی آر نے یا ای ڈی ایس نے انٹر کیا ہے سائن ان کیا ہے اس کا پہلا آرڈر مانا جائے گا اس کے بعد وہ اپنا آرڈر یا اپنے پی سیز کا آرڈر کشٹومرز کا آرڈر یا پھر اپنی ٹیم کا آرڈر ڈال سکتا ہے تو یہاں بھی کسی پروڈکٹ کو ہم یہاں پہ چین کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم یہاں پہ ڈالتے ہیں ڈی لی جیسے ہی آپ اتنا ڈالتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو شو کرنے لگے گا ڈی لی دیکھیں یہاں پہ کتنی کیا اپلک دھوائے کس ریٹ میں ہے یہ سب یہاں پہ شو کر رہی ہے یہاں سے ہم ایک سو بیس ٹیبلٹس والی یہ ڈی لی کا پیک یہاں پہ نیوٹی لائٹ ڈی لی کا اٹھا رہے ہیں اور دیکھیں جیسے اس کو ہٹ کرتے تو یہ سامنے آگئی اب یہ ڈی لی آپ کے سامنے آگئی اس کے سائیڈ میں دیکھیں دکھا ہے نیوٹی لائٹ ڈی لی اور اس میں پوائنٹ ملیں گے ٹونٹی گوان پوائنٹ ایٹ نائن اور اس کا جو امار پی ہے وہ ٹو ہنڈڈڈ فور یرو تری ہے ساتھ میں بائیس سپرائس شو کر رہا ہے اور کتنی پیکنگ ہے یہ پیکنگ یہ بتا رہا ہے کہ ایک سو بیس سین ہے ایک سو بیس ٹیبلٹ ہے اب آپ کو چاہیے تو سب سے پہلے آپ گروپ آرڈر بات میں بنائیں گے سب سے پہلے جو پہلا آرڈر ہوگا وہ آپ کے نام سے ہوگا تو ایڈ مائی کارڈ کریں گے تو یہاں پہ ایڈ مائی کارڈ کا آپسن دیا گیا ہے چاہے آپ کی موبائل میں ہو یا آپ کے ڈسٹاپ میں ہو وہاں یہی سب شو کرے گا ایڈ ٹو مائی کارڈ میں آپ اس کو ہٹ کر دیجئے اور یہ آپ کے کارڈ میں شامل ہو گیا دیکھیں یہ کارڈ میں یہاں پہ ایک آگیا یعنی کی ایک سامانات کا آگیا اب اس کے اور آگے بڑھتے ہیں پھر یہاں آپ سرچ آپ پروڈکٹ یہ کٹیگری دیا گیا ہے کنٹینٹس ہے کچھ بھی ہے یہاں پہ آپ پھر سے سرچ کرتے ہیں اور پھر ہم ایک سرچ کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ دیکھیں اب دوسرا پروڈکٹ یہاں پہ ڈال رہے ہیں اور ویٹمین ڈال رہے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں شو کرنے لگے گا یہ کیا ہے یہ ویٹمین دی ہے اور ساتھ میں ویٹمین سی چیری پلس یہ بھی یہاں پہ دیکھیں شو کر رہا ہے تو ویٹمین سی چیری پلس جو ہے اب اس کو آپ یہاں سے اس کو بھی آپ نکال رہے ہیں اور یہ آپ کی سکرین پہ سامنے آ رہا ہے اور یہ دیکھئے اب یہ کیا ہے یہ آگے آپ کا نیوٹیلائٹ ویٹامین ڈی پلس اور یہ بھی یہ پورا شو کر رہا ہے کہ کتنے ایم آر پی ہے اور کتنی اس میں جو ہے ٹیبلٹس ہیں اور اس کی پیکنگ ہے اب کتنی کونٹیٹی میں آپ کو لینا ہے ایک پیس لینا ہے دو پیس لینا یہ پلس سے آپ یہاں پہ بڑھا سکتے ہیں پلس کر سکتے ہیں اور ایک ٹو کارڈ کر سکتے ہیں آپ کے میارڈر جھوٹا کر جائینا لیکن اب آپ کو یہاں پہ گروپ آرڈر ڈالنا ہے تو گروپ آرڈر کے لیے کیا کرنا ہے اس پروڈکٹ کو آپ نے چین کیا کتنی ماترہ میں یہ آپ نے دیا اور اس کو create گروپ آرڈر یہاں پہ آپ گروپ آرڈر میں create کر دیتے ہیں اور جیسے create کریں گے تو ایک وینڈو یہ آپ کے سامنے کھلے گی اور اس وینڈو میں دیکھئے اوپر لکھا ہے ایڈ پی سی ایڈی آر ایڈی ایڈی ایس نمبر یعنی جس کا گروپ آرڈر ڈالنا ہے آپ کا کون کسٹمر ہے یہ کون آپ کے نیچے ٹیم میں ہے اس کا نمبر آپ ڈالیں جس کے لیے آپ کو یہ آرڈر پلیس کرنا ہے تو یہاں پہ ایک میں بھی یہاں پہ نام ڈالے دے رہا ہوں اب یہ دیکھئے ایک میں نے یہاں پہ پی سی کا کسٹمر کا نمبر ڈالا اب پہلے اس کو سرچ کر لیتے ہیں کیونکہ جب تک سرچ نہیں کریں گے تو پتہ نہیں چلے گا کس کا نمبر ہے کس کے میں آرڈر جا رہا ہے تو جیسے سرچ کیا یہاں پہ نام شو ہونے لگے گا اب یہاں سے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایڈ کا آپسن آگیا ایڈ آپ نے کیا تو ایڈ میں یہ نیچے یہاں پہ یہ لکھ کر کے آگیا اب جب لکھ کر کے آگیا لیکن اس کے آگے یہ بریکٹ یہاں پہ کھالی ہے اس پہ آپ کو ٹک کا نشان لگانا یہ جی ٹک کا نشان نہیں لگائیں گے تو وہ آپ کا کارڈ یہاں پہ شامل نہیں ہو پائے گا تو ٹک کا نشان لگا دیں گے اور پھر ایڈ ٹو کارڈ کا یہ یہاں پہ آپ شو کرنیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح یہ پروڈکٹ اس میں سامل ہو گیا ایک اور یہاں پہ ادھارن دیکھتے ہیں یہاں پہ پھر ہم یہاں پہ کسی پروڈکٹ کو ہم ٹائپ کرتے ہیں اور پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے کسی پروڈکٹ ٹائپ کیا اور یہ پروڈکٹ آپ کے سامنے آ گیا اب یہاں پہ دیکھئے یہ شو ہو رہے ہیں ہم نے اس کو اٹھایا یہاں سے اور یہ ایسے لیا یہ دیکھئے اب یہاں سے یہ ایلوئی باڈی بٹر سامنے آ رہا ہے اور اس کو بھی ہم یہاں پہ لے رہے ہیں اور یہ دیکھئے سامنے شو ہونے لگا پھر یہاں پروڈکٹ میں لکھا ہے ایٹیٹیوڈ ایلوئی باڈی بٹر اور کتنے پوائنٹ ملنے ہیں کتنے ایمار پی کتنا بائیس پرائس ہے اور کتنی کوانٹٹی میں چاہیے مان لیجے آپ کو دو کوانٹٹی میں چاہیے تین کوانٹٹی میں چاہیے تھری آپ لگا دیتے ہیں یہاں پہ پھر آپ کو گروپ آرڈر کرنا ہے اب گروپ آرڈر کرنا یہاں پہ create گروپ آرڈر کر دیجئے اور جیسے create گروپ آرڈر کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ ونڈو آپ کی یہاں پہ کھل جائے گی اور اس کے بعد اور آگے دیکھتے ہیں تو پھر اب مان لیجے یہاں پہ آپ کو کسٹمار کارڈر نہیں ڈالنا اپنا جو بھی نمبر ہے اس کا ایڈی ایس نمبر وہ آپ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایک نمبر یہاں پہ ڈال رہے ہیں یہ نمبر میں نے ڈال دیئے ایڈی ایس نمبر ہے اپنی ٹیم کا نمبر ہے اور یہاں پہ اس کو بھی ایک بات سرچ کریں گے کیونکہ جب تک سرچ نہیں ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا آرڈر کس کے میں جا رہا ہے اور آپ یہاں سے میچ کرا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ٹیم میمبر کا یہاں پہ نام آ گیا ہے سرچ کا نام آ گیا ہے اور اس کو بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر دیجئے جیسی ایڈ کریں گے تو پھر یہاں پہ دیکھئے لائن پہ آپ کو سو ہونے لگا یہ نام اس پہ جو پروڈکٹ آپ نے باڈی بٹر دیا ہے اس کے لیے آپ یہاں پہ ٹک کا نشان ایسے لگا دیجئے اور ایڈ ٹو کارٹ کر دیجئے اس طرح یہ بھی یہاں پہ یہاں پہ پڑ گیا اب ویو کارٹ میں اب اس طرح آپ جتنے بھی آرڈر ڈالنا چاہے آپ ڈال لیجئے اور ویو کارٹ اب یہاں پہ جو کارٹ کا پیج یہ دیا گیا ہے اس میں ویو کا آپسن آ رہا ہے یہاں سے آپ اس کو ویو کرتے ہیں اور ویو کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ دیکھیں ڈیلیوری پہلے دکھا رہا ہے کس ایڈرس میں جانا چاہے رہا ہے یہاں پہ آپ کو ایڈرس چینج کرنا ہے تو یہاں آپ سنا رہا ہے چینج ایڈرس یہاں سے آپ ایڈرس چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد کچھ سامان آپ کو لگ رہا ہے کہ اب بھی چھوٹ گیا ہے تو آپ ایک شاپ یہاں سے کر سکتے ہیں سیدھے سیدھے پروڈکٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ پی سی اور ایڈی آر کا نمبر ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک ٹو کارڈ کر سکتے ہیں کچھ نہیں کرنا تو آگے بڑھتے ہیں اب یہاں پہ شو کر رہا ہے کہ مائی کارڈ میں جو سیم کارڈر پڑا تھا اس میں یہ نیوٹی لائپ ڈیلی ہے اور اس کا کتنا ٹوٹل یہاں پہ شو کر رہا ہے اس کے بعد نیچے آپ کا ایک پی سی ہے دیکھیں شو کر رہا ہے پی سی نمبر اب جب پی سی نمبر شو کر رہا ہے اس کے میں کیا سامان ہے یہاں سے آپ کھولتے ہیں تو یہ ویٹامین ڈی پلس یہاں پہ شو کرنے لگا اس کے بعد اور نیچے دیکھتے ہیں تو ایک ہم نے ایڈی ایس کا ہم نے گروپ آلڈر ڈالا ہے یہ ایڈی ایس ہے اس کو بھی یہاں سے اوپن کریں گے تو اس میں ہم نے کیا ڈالا یہ دکھ رہا ہے سامنے اب جتنی کوانٹیٹی میں آپ کو چاہیے وہ کوانٹیٹی آپ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں بارڈی بٹر آپ کو تھری پیس شہید یہاں سے آپ پلس کے نیسان سے آپ اس کو تھری پیس کہہ دیجئے اور جیسے آپ تھری پیس کرتے ہیں ویسے آپ یہ کارٹ اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے اور اپ ڈیٹ ہونے کے بعد آپ سیدھے آپ کا یہ ٹوٹل آلڈر جو بنے گا وہ اتنے کا آلڈر آپ کا یہاں پہ بن رہا ہے اس کے بعد اور آگے دیکھتے ہیں ابھی جتنا بھی یہ پرائیس سو کر رہا ہے یہ سب بائیس پرائیس میں یہاں پہ شو کر رہا ہے اب پروسیڈ ٹو بائی کرتے ہیں یہاں جب پروسیڈ ٹو بائی کریں گے تب یہاں پہ دیکھتے ہیں ایک نیا انٹرفیس سامنے آتا ہے اور اگلا اسٹے پاتا ہے جس میں ڈیلیوری ایڈریس کو کنفرم کر رہا ہے اور ساتھ میں یہاں پہ جو بھی سٹینڈرڈ چارج لگ رہا ہے یہ الگ الگ مالک ہوتا ہے کتنے کا آپ نے آلڈر پلیس کیا ہے کتنے تک کا ہے اگر اس سے ادھک کا ہوتا ہے تو یہ فری آپ کاشٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ سٹینڈ ڈیلیوری چارج بھی یہ بتا رہا ہے کہ 50 روپیس اس میں لگیں گے ساتھ میں اس نے ایڈریس جو ڈیلیوری ایڈریس ہے یہاں پہ شو کر رہا ہے آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں نہیں کرنا تو آپ آگے اس کو کنٹینیو کر لیجئے اور جیسے آپ اس کو یہاں پہ کنٹینیو کرتے ہیں تو اب اس کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ آپ کو ریویو کرنے کے لیے آئے گا کہ آپ اپنے آلڈر کو ایک بار ریویو کر سکتے ہیں اور اس میں یہ پورا یہاں پہ شو کرنے لگے گا کہ آپ کا جو پرسنل میں آیا ہے پرسنل میں آلڈر آیا ہے اور ٹیکس سہیٹ اب یہاں پہ شو ہو رہا ہے کتنا آپ کو پیٹ کرنا پڑے گا اسی طرح دوسرا کسٹمر کا آلڈر ہے اس کو بھی آپ یہاں پہ آلڈر کریں گے تو اور کتنے کا آلڈر یہ یہاں پہ پہنچ رہا ہے یہ 3 پیس یہاں پہ لکھا ہوا ہے کتنے کا یہ پہنچ گا اور اس طرح گرانڈ ٹوٹل یہاں پہ دیا گیا ہے یہ دیا گیا ہے اور پھر یہ پیمنٹ کا ٹوٹل یہاں پہ دکھا رہا ہے یہ کتنا دکھ رہا ہے آپ کو یہ 2 0 1 دکھ رہا ہے اور اس طرح آپ اس کو آگے آپ لگنا ہے کہ ہم کنفرم کریں تو یہاں پہ آلڈر کو کنفرم کر سکتے ہیں اور جیسے آپ نے کنفرم کریں گے تو یہ اگلا step آئے گا پیمنٹ کا اپس آئے گا अब پیمنٹ کے لیے دیکھیں سارے اپس دے رہا ہے یا आप credit card یا debit card سے کرتے है net banking wallet سے یا pay tm سے کر رہے ہیں یا کسی طرح سے تو اتنا payment کس طرح کٹانا چاہے رہے ہیں आप के पास credit card है या debit card है या net banking है या phone पे वगएरा Google पे वगएरा चला रहे है फोन पे वे wallet है तो यह सब यहाँ पे आप टिक कर निशान लगा लिए अब जैसे इसको टिक कर निशान लगाते है इसके बाद पे पे में जाते है और इस तरह जब यहाँ पे में जाएंगे तब यहाँ पे क्या होगा अगला आपका step आजाएगा और सकते हैं और जब डेविट कार्ड करेंगे आप तब क्या होगा यहाँ पे जो कार्ड का नंबर है वो कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा उस कार्ड की पीछ जो भी आपकी एक्सपारी डेट और यह लिखा वो डाल देंगे और अपना यह सीवी नंबर है यहाँ पे डाल देंगे इसके बाद यह पे यहाँ से हो जाएगा इसके बाद यह आपका क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कर देंगे और जैसे आप यहाँ पे टाइप करके ओके करेंगे उस तरह आपका फोन पे तुरंट आपके पास एक मैसे जाएगा फोन पे के अंदर UPI में और वहाँ से आप इसको कटा सकते हैं तो इस तरह किसी मेथेट से आप इस में जा सकते हैं और इसको कट करा सकते हैं और इसके बाद जैसे यह कर लेंगे तो आपका पे मेंट ट्रांस पर हो जाएगा और आपका order clear हो जाएगा तो यह सभी process में आप जा सकते हैं कहीं से भी जा सकते और आपका हो सकता है order complete हो सकता है तो आशा है कि आपका order clear हो गया होगा और आप जो है इसको دیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اور اپنا پرسنل آرڈر کر سکتے ہیں اور گروپ آرڈر کر سکتے ہیں تھینک یو